پچھلے ستر سال سے تمام ریاسی جماعتوں نے اپنے مفاد کی خاطر مسلمانوں کا استحصال کیا ہے خصوصاً ریاست مہراشت میں کانگریس، انسی پی اور سماجوادی پارٹی اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں مہراشت میں ستہ کی ملائی کھانے کے لیے بیتاب کانگریس، انسی پی اور سماجوادی پارٹی نے اپنے پارٹی کے مسلم پٹھوں کا اور نام نہات سیکلور نیتاؤں کے بی جی پی کے دور اقتدار میں مسلمانوں کو لبھانے کے لیے خوب استعمال کیا اور مسلم پٹھوں نے اور نام نہات سیکلور نیتاؤں نے بھی اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا اور مسلمانوں کو لبھانے کے لیے کوئی خسر نہیں چھوڑا حضر وشندلانے کے بہانے خوب آواز اٹھائی اور مہراشت کے مسلمانوں کو خوب سنہر خواب دکھائے یہ دیکھئے سابق وزیر عارف نصیم خان اور ابو عاصم آزمی سمیت کانگریس لیڈران کیا کہتے ہیں سرکار نے موسلم سماج کو پچھڑے پن کی بنیاد پر ساڑھے چار پرسنٹ آرچن دینے کا نینے لیا تھا اس کو لاغو بھی کر دیا گیا تھا چالو بھی ہو گیا تھا لیکن سرکار نے ادھیا دیش کو جانبوجھ کر لیپس ہونے دیا اور اس اردیا ہوا آرچن کو روک رکھا ہے ہماری یہ مانگ ہے کہ مراتہ آرچن کے ساتھ ساتھ مسلم آرچن کو بھی تابر توڑ سرکار نے لاغو کرنا چاہیے وہ لوگ جو ریکیمنٹ کر رہے ہیں کہ دس پرسن ریزرویشن ملنا چاہیے پچھلی سرکار نے پانچ پرسن دیا ہائی کورٹ نے اس پر مہر لگا دیا تو ہائی کورٹ نے جب مہر لگایا تو کس بحث پر لگایا یہ کوئی دھرم کے آدھار پر نہیں بلکہ پچھڑے پن کے آدھار پر سماج کے وہ لوگ جن کے پاس جو پچھڑے پن کے لوگ ہیں جن کو حق نہیں مل رہا ہے اس آدھار پر یہ مانگ گیا ہے اور بہت سارے اسٹیٹ میں اسی آدھار پر ریزرویشن ملا ہوا ہے ٹی وی چینلز میں بحث کے دوران شیو سنا اور کانگریس کے سابق وزیر آلہ پرتفیرہ چوہانو اور مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل دیٹا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اینویل انکم اتنی ہے فیملی انکم اتنی ہے چھوپڑ پٹیوں میں کتنے رہتے ہیں کچھے گھروں میں کتنے رہتے ہیں اگر یہ ڈیٹا کے بیسس کے اوپر اگر آپ مراتھاس کو دے رہے ہیں تو مسلمانوں کو نہیں دینے کی وجہ کیا ہے کانگریس روکن پارلیمنٹ خسین دلوائی پریس کانفرنس سے مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلم سماج بڑے پہمانے پہ شکشہ میں پچھڑا ہے اس کے حالت بہت بری ہے تو اگر مہارکشن سرکار چاہے تو ان کو آرکشن دے سکتے ہیں شکشہ میں ابھی جو ڈیسیجن لیا گیا اس میں آج تکہ مسلمانوں کو آرکشن دینے کے بارے میں پچھلے سرکار نے کانگریس اور رینجسی پی کے سرکار نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ کیوں نے سرکار کر دی سرکار ہمیشہ مسلمانوں کو کے اوپر نائنسہ بھی کیوں کرتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں اسمبلی میں کانگریس اور ان سی پی نے مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کیا پانچ پرسنڈ آرکشن مسلم سماج کو لوگ شاہی اگالی سرکار نے دیا سولہ پرسنڈ آرکشن مرنیڈا سماج کو ملا از کر کے جو مسلمانوں کو دس پرسنڈ ایجوکیشن اور گورنمنٹ سرویس میں ملنا چاہیے آپ کے مادیم سے میری مقیمتی جیسے گجاریش ہے کہ چودہ تاریخ کو یہ سیشن ختم ہونے سے پہلے یہ نینے لے کے دس پرسن جو مائنورٹی مسلمانوں کو ریزرویشن دینا چاہیے موسیقی پاس تک کے آرکشن مسلم سماج جا چاہیے ملانے دلو کانگریس کے سابق ریاستی صدر مانک راو ڈھاکرے ریزرویشن کی حمایت کرتے ہوئے ٹی وی چینل پر سابق وزیر عارف نسیم خان اسیمبلی میں مراتہ اور مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے نسی پی کے وزیر مونڈے مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے موسیقی 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 مزلس کی لڑائی انہیں غدار اور دوگلوں کے ساتھ ہے اے وعدہ شکن خواب دکھانا ہی نہیں تھا کیوں وعدہ کیا تھا جب وعدہ نبھانا ہی نہیں تھا